بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیہم جیوسٹی آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی سوجی کا حلوہ اسے کھاتے ہی ایسے لگے گا جیسے اس میں بہت سارا کھویا اور کریم دالی گئی ہے لیکن اس میں نہ تو ہم کریم ایڈ کریں گے نہ کھویا ایڈ کریں گے لیکن اس کا ٹیکسچر پھر بھی بہت ہی کریمی ہوگا اور میرا دعویٰ ہے اس طرح کا حلوہ نہ تو آپ نے کبھی کھایا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی ریسیپی دیکھے ہوگی تو چلیں آج کی اس ریسیپی کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق تا فرمائے جی تو یہاں پہ آدھے کپ سے تھوڑی سی کم میں نے سوجی لی ہے اسے ہم نے ڈبل دودھ کے ساتھ بھگو دینا ہے یعنی کہ اگر آدھا کپ آپ نے سوجی کا لیا ہے تو ایک کپ آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے اور کم سے کم آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے تاکہ سوجی اچھی طرح سے پھول جائے اب آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا کہ شاید ہم مکھنڈی حلوہ بنا رہے ہیں تو نہیں اس کی ریسیپی بلکل نختلف ہے اتنی ہی میں نے چینی لی ہے جتنی میں نے سوجی لی ہے اور اتنا ہی گھی ایڈ کیا ہے جتنی یہ دونوں اجزالی ہیں یعنی کہ سوجی اور چینی تمام چیزیں ہم نے ہموزن ہی لی ہیں خوشپو کے لیے میں نے علائچی تھوڑا سا سائٹ سے کھول کے اس میں ایڈ کر دی ہے اس کی خوشپو اس میں بہت اچھی لگتی ہے اب ہلکی آنچ پہ ہم نے چینی کو میلٹ کرنا ہے دس سے بارہ منٹ تو لگیں گے لیکن چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی آپ نے دل نہیں چھوڑ دینا ہے کہ چینی تو میلٹ ہو ہی نہیں رہی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد الحمدلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی کریمی سا ٹیکسچر ہے چینی کا دانا اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا اس میں گھی بہت زیادہ ہے اچھا ہے میں نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے کیونکہ ہلوے کا اصل ٹیس دیسی گھی میں ہی آتا ہے سوجی کو بھیگے ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے تمام دودھ اس نے اچھی طرح سے سوک کر لیا ہے جتنا ہی سوک کر سکتی تھی دودھ اس میں ایکسٹر ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے چولا آپ اس پانٹ پہ بند بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے انتہائی سلو کر کے اس میں دودھ اور سوجی کو ایڈ کیا ہے ساتھی ساتھ اپنے چمچ ہلاتے جانا ہے اب آپ کو لگے گا ہماری ریسیپی خراب ہو گئی ہے کیونکہ چینی تو اس میں اچھی طرح سے جم گئی ہے نیچے پیندے میں بیٹھ گئی ہے کینڈی بن گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک نارمل بات ہے تھوڑا سمیں نے اس میں زردہ کلر ایڈ کیا ہے تاکہ یہ خوشنوما نظر آئے آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں چمچ میں نے چینج کر لیا ہے اچھی طرح سے نیچے سے رگڑتے ہوئے جو چینی نیچے اچھی طرح سے جم چکی ہے اسے ہم نے اتارنا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے اس میں ایک کپ دودھ ایڈ کرنا ہے دودھ ایڈ کرنے سے ایک تو اس کا بہت ہی کریمی ٹیکسٹر آئے گا دوسرا یہ فائدہ ہوگا جو چینی جم چکی ہے دودھ کی وجہ سے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی اب آپ نے اس طرح سے چمچ چھلاتے ہوئے جو بھی گھٹلیاں رہ گئی ہیں چینی کی سوجی کی اسے میلٹ کرتے جانا ہے اور اسے پکاتے جانا ہے چولا اگر آپ درمیانی آنچ پر رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے سر پر ہی کھڑے رہنا ہے اور چمچ چھلاتے جانا ہے تھوڑا سا محنت طلب کام آپ کو یہ ضرور لگے گا لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا ایسا آئے گا کہ آپ سادہ سوجی کا حلوہ بھول کے ہمیشہ اسے ہی بنایا کریں گے اچھا سرائکی رزبان میں اس کو چھکن والا حلوہ کہتے ہیں کس کس نے یہ نام سنا ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ ریسپی میں نے کہیں سے بھی نہیں دیکھی ہے یوٹیوب پہ جسٹ ہماری یہ خاندانی پرانی ریسپی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اب بالکل جب یہ پک جائے گا تو ہم نے اس میں دو سے تین ڈراب روح کیورا کے ایڈ کرنے ہیں روح کیورا ایڈ کرنے کے بعد کسی بھی چیز کو زیادہ پکایا نہیں جاتا ہے ورنہ اس میں کڑوی سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے تو جسٹ تین سے چار ڈرابس ایڈ کریں گے اتنی کونٹیٹی میں اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے پیندہ اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے آپ نے دیکھا اس میں کوئی بھی آپ کو ایکسٹرا گھی نظر نہیں آ رہا ہے تو جو سٹارٹ میں ہمیں لگ رہا تھا چینی کے ساتھ کہ بہت زیادہ ہم نے گھی ایڈ کر دیا ہے ایسی بات نہیں تھی تمام جو گھی ہے وہ سوجی نے پی لیا ہے اور الحمدللہ یہ حلوہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ آدھا حلوہ تو میں بیٹھے بیٹھے ہی کھا گئی تھی تو آپ نے دیکھا کتنا ہی کریمی اور کتنا ہی ٹیسٹی ٹیکسچر لگ رہا ہے اس کا وہ کھنڈی حلوے میں چینی کو ملٹ کیا جاتا ہے اور براؤن کیا جاتا ہے جو بہت ہی پرفیکٹ لوگ اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں جو لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں چینی کو ملٹ کرتے کرتے ہی اس کا کلر زیادہ براؤن کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے حلوے میں کڑوا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ وہ ریسی پی چھوڑیں یہ ریسی پی ٹائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گی آپ کی سٹی سے میں ویڈیوز کو واش کرتے ہیں کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو میرے لیے ایک نام سے کم نہیں ہوگا اگر سٹی مینشن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ایک چھوٹا سا ہارٹ بھیج دیا کریں آپ کا بھیجا ہوا وہ چھوٹا سا دل میرے دل کو باغ باغ کر دے گا آپ سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اور ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ